سواجت ہے آپ کاری نیتی معاملے میں دلی کے مخیمنتری ارویند کیجریوال کی یاجیکہ پر سپرم کورٹ میں آج سنوائی ہوئی ارویند کیجریوال نے اس معاملے میں اپنی گرفتاری کو چنوٹی دی ہے سپرم کورٹ نے کہا ہے کہ سنوائی میں اگر وقت لگتا ہے تو کورٹ کیجریوال کی انترم زمانت پر وچار کرے گی تو اگر اس پوری سنوائی میں وقت لگتا ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے تو ارویند کجریوال کی جو انترم زمانت ہے اس پر سپریم کورٹ وچار کر سکتی ہے یہ سپریم کورٹ کا کہنا ہے ہمارے سیوگی وکاس سارتھی لگاتار بنے ہوئے ہیں وکاس کیا کچھ اس کے معنی نکالے جائیں اگر سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وقت لگتا ہے تو انترم زمانت پر بھی وچار کر سکتے ہیں اور تمام پکشوں کو جو دلیلیں کیا ہو سکتی ہیں اس کے لیے ٹائم دیا ہے بلکل اسیم اس میں جب آج سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی تو ابشیق منو سنگھ بھی کی اور سے چنوٹی دی گئی کجریوال کے خلاف جو پورا معاملہ ہے وہ irrelevant materials پر پوری طرح سے دیز ہے اور اس وجہ تو انہوں نے یہاں پر سب سے بڑی فرق ہے کہ انہوں نے زمانہ پیانچکان نہیں دی ہوئی ہے بلکہ انہوں نے سیدھے سیدھے معاملے کو ختم کرنے کیلئے ایک پیٹیشن فائل کی ہوئی ہے اس بھی جب دلیلیں چلتی رہی تو کورٹ نے پہلے ابشیق منو سنگھ بھی کو سنا اس کے بعد ایڈی کے وکیل جو ایڈیشنل فالیسیٹر جنرل ایس پی راجیو ہیں ان کی دلیلوں کو بھی کورٹ نے سنا اس نے کافی تقنیقی پہلو ہے اسیم جن پر بحث لمبی چل سکتی ہے جس پر جیسے سنجیف خنہ نے کہا کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ سنوائے ابھی اور کھٹے گی کیونکہ بار بار اروند کے ایڈیوال کے وکیلوں کی اور سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ چناؤ کی چلتے ان کی ٹائمنگ پر جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں اس کے مدد نظر حالانکہ کورٹ نے کوئی آشواسن نہیں دیا ہے کہ اروند کے ایڈیوال کو انترم زمانت دے ہی بھی جائے گی لیکن کورٹ نے ضرور کہا کہ یہ جو مسئلہ ہے اگر اس سے سنوائی اور لمبی کھٹی ہے تو انترم زمانت پر کورٹ بچار کرے گا منگل بار کو کورٹ اس پر سنوائی کرے گا اور تب اس دونوں پکش کے وکیلوں کی جو بھی جرہ ہیں انترم زمانت کو لے کر کے وہ ہو سکتی ہے کیونکہ دنگلی جنابوں کو لے کر کے ٹائمنگ پر بار بار سوال اٹھائے جا رہے تھے اروند کے ایڈیوال کے وکیلوں کی اور سے اس پر کورٹ نے لگتا ہے کہ ایک فیئر اور بیلنس طریقے سے اس مسئلے کو کیسے دیکھا جائے اس کے مدد نظر یہ آشواسن دیا ہے کہ اگر سمائے لگتا ہے ایڈی کی دلیلوں میں ابھی اور تو کورٹ انترم بیل پر وچار کرے گی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی بار کوئی شکراتما کے خبر کورٹ سے اروند کے جریوال کیم کو ملی ہے بلکل تو یہ ایک پوزیٹیو نیوز کہہ سکتا ہے ہم آدوی پارٹی کے کھیمے کے لیے کہ سپریم کورٹ کم سے کم یہ کہنے پر وچار کر رہے ہیں کہ ہم انترم زمانت پر بھی وچار کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ وکاس ان تمام تاس اپلیٹس کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایک بار پھر سمرک کرتے ہیں جو چناوی حل چل ہے چناوی خبریں ہیں اس طرف بھاجپا کے ورشت نیتا آمد شاہ نے مہاراستر کے رتناگیری میں ایک جنرل سفاہ کو آج سمبودیت کیا انہوں نے ادب گٹ کے شرح